ایک خالص دھوکے میں اور پونزی سکیم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہے عام آدمی دھوکہ دیتا ہے، جالی چیک دے دیا، جالی چیز بنا کر آپ کے ہاتھ میں رکھ دی جو کہ خالص سطن ایک جرم ہوتا ہے اور ایک کرائم بڑا کلیر ہوتا ہے اور آپ اس کو پکڑتے ہیں، پکڑ سکیں تو پکڑ لیتے ہیں، اس کے خلاف پہیار کر جاتی ہے تو ایک تو ہوتا ہے بلکل کھلا دھوکہ دینا پونزی سکیم ایک کھلا دھوکہ نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی کھلا دھوکہ دے رہا ہے اور آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ کر رہا ہے چوری کی موٹر سیکل بیج دی، چوری کا سامان بیج دیا تو یہ چیز پونزی سکیم کے اندر نہیں آتی پونزی سکیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر سامنے کے رخ پر کاروبار رکھنا، کوئی ایسی چیز دکھانا وہ اس کے چار طریقے ہیں، وہ میں انشاءاللہ ارز کرتا ہوں اور اس کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف آمادہ کرنا تو ظاہری طور پر ایک کاروبار ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کا کاروبار ہو اور اس کے اندر وہ ایسا سٹرکچر بناتے ہیں کہ اس کو آسانی سے جرم سمجھنا یا جرم ڈیکلیئر کرنا ممکن نہیں ہوتا اس لئے بہت ساری پونزی سکیم ایسی ہیں کہ آپ اس کے خلاف اف آئی آر کٹوانے جائے تو پولیس اف آئی آر نہیں کٹے گی تو کہے گی یہ تو ہمیں ہیتے کاروبار ہیں ہم کاروبار کی خلاف اف آئی آر کیا کٹیں جب تک کہ آپ کے یہاں جو بھی آثورٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن ہے یا اس طرح کے جو ادارے ہیں یا اف آئی آر والے تحقیق کر کے رپورٹ دے دنے کے بعد جب تک کہ ان کو ڈیکلیئر نہ کیا جائے اس وقت تک ان کو ان کا جو عمل ہے وہ جرم شمار نہیں ہوتا تو یہ ایک اہم بات ہے جو اس میں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے یہ چارل سپونزی اس کے پر یہ بتا چکے ہیں جال سازی کی سکیموں کو چار قسموں میں باٹا جا سکتا ہے چار قسمیں کیا ہیں اس کی نمبر ایک وہ سکیمیں جو لوگوں سے انویسمنٹ کے نام پر پیسے لیتی ہیں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس انویسمنٹ کریں اب وہ انویسمنٹ میں کیا کا طریقے ہوتے ہیں ایسے کاروبار میں دعوت دیتی ہیں جو کہ کاروبار ہوتی نہیں بظاہر جیسے ڈاکٹر دیشان صاحب نے ہم یہ بات بتائی سکریس ہی ہوتی ہے آپ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں یا تو وہ کاروبار ہوتا نہیں ہے یا اس کاروبار کا جو حجم ہوتا ہے اس کا جو جو سائز ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کو دکھایا بہت بڑا جاتا ہے یعنی بظاہر انہوں نے شوقیا کہ پورے پاکستان میں ہمارا کاروبار پھیل ہوا ہے لیکن حقیقت میں وہ شاید کراچی کے ایک زلہ کے اندر بھی وہ کاروبار نہیں ہوتا تو دوسری بات ہی ہوتی ہے اس کی کہ یا تو وہ کاروبار ہوتے ہی نہیں ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں یا اتنے مشکل ہوتے ہیں جیسے ڈاکٹر دیشان صاحب نے یہ بات کی طرف خصوصی اشارہ کیا کہ کمپلیکسٹی ہوتی ہے ان میں آپ آدمی سننے کے بعد کہتا ہے اچھا بہت کچھ تو ہوتا ہوگا تو چلو ٹھیک ہے اب آپ بتائیں مجھے دیں گے کیا تو ایک یہ اس کے اندر خاص طور پر بات ہوتی ہے دوسری بات ان کی ہوتی ہے کہ شرعہ منافع بہت زیادہ جاتی ہیں یہ کومن چیز ہے یہ انشاءاللہ آگے بھی عرض کروں گا میں اور ہزارات نے عرض بھی کی آج کل کی اس کیموں نے اس طرح آن لائن کے کاروبار کیے میں ہیں اور تھوڑے سے جو ایڈوانس پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لئے آن لائن کام کرتے ہیں یہ آن لائن کاروبار میں اور جو ذرا سے درمیانے سطح کے یا بلکل ہی ہمارے ہیں ایسے طبقہ جو کہ کمپڑا لکھا ہے جو کاروبار کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا ہے یا بہت ہی چھوٹے کاروبار کو سمجھتا ہے اس کو پکڑنے کے لئے انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر آج کل لوگوں کو لالچ دیتے ہیں اناج کے اوپر لالچ دیتے ہیں اور اسی طریقے سے کرنسی کے کام میں کرپٹو کرنسی کے نام پر کہتے ہیں کہ آئیں جی اب کی رپٹو کرنسی میں پیسہ لگائیں گے اور اس کی خبر یہ سناتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو بٹکوائن ہے اس کی قیمت پہلے تھی ایک ڈالر اور اب جہ دس ہزار ڈالر تو دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں کچھ تو ہو گئی ہے ہم نے خبر تو پڑی تھی بٹکوائن کی تو ایک یہ طریقہ ہوتا ہے ان کا اس کے اندر کرنے کا نمبر دو وہ اسکیمیں ہیں جو لوگوں سے انویسمنٹ پہ پیسے نہیں لیتی ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کرتی ہیں یعنی مالی معاملہ پیسے لینے کے بجائے لین دین کا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی چیز کی خرید و فروخت ہوگی اور یہ وہ اسکیمیں جو ان کی مثالیں ہیں میں مثالیں تھوڑا سی بات میں ارز کرتا ہوں اس کے بعد ڈائریکٹ چلتا ہوں یہ جو آئل کا کاروبار ہے اور اسی طرح ڈبل شاہ اور مداربہ سکنڈل ہے اور اس طرح کی یہ جو دوسری اسکیمیں جس کے اندر لوگ ٹرانزیکشن کرتے ہیں لین دین کرتے ہیں اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کو جیسے مفتی حسین صاحب نے مثال دی کہ وہا کر کہتے ہیں کہ یہ موٹر سیکل بزار میں ویسے تو چالیس ازار کی ہے لیکن اگر آپ ہمیں ایڈوانس دیں گے اور ہم آپ کو دو مہینے بعد ڈیلیوری دیں تو اس کی قیمت آپ کو پچیس ازار پڑے گی ایک تو یہ کام کرتے ہیں کہ کوئی سرویس کوئی چیز ڈسکاؤنٹ پر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک اب جب وہ آدمی چیز خریدتا ہے مثال ایک آدمی آیا اس نے کہا جی مجھے پندرہ موٹر سیکلیں چاہیئے اور اس نے چالیس ازار روپے کے پچیس ازار روپے کے لحاظ سے پندرہ موٹر سیکلوں کی قیمت ادا کر دی تو اگلی فکر جو اس کا دامنگیر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان موٹر سیکلوں کو لے کے میں کروں گا کیا تو دوسرا وعدہ وہ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ یا تو ہم آگے بکوا دیں گے کہ آپ ہم سے لے لیں ہمارے پاس تو گھاک کھڑے ہوتے ہیں تو نمبر ایک اس کی ری سیل کی پرامس کر لیتے ہیں یا دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم خود بیٹھیں ہم خرید لیں گے بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں یہ جو بلڈر بلڈر بھی اس طرح کے بعض کام کرتے ہیں وہ خیر پونزی سٹرکچر نہیں ہے اس کے اندر دوسری خرابی ہوتی ہے لیکن ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی آ کر چیز خریدتا ہے تو سب سے پہلا سوال کرتا ہے یہ چیز بگے گی کیسے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بکوا دیں گے یا ہم خود خرید لیں گے تو ایک یہ طریقہ ہوتا ہے اس کے اندر موٹر سیکل کی سکیم باز بلڈنگ پروجیکٹ اب یہ جو چیز بیچ رہے ہوتے ہیں تو یہ سکیم چلتی کیسے چلتی اس طرح سے کہ چیزیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں میں سال کے طور پر سو اور یہ بیچتے ہیں دو ہزار جو آدمی آیا اس کو دکھایا یہ موٹر سیکلیں رکھی ہیں اور اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لے لیں گے کہ اچھا ہاں میں آپ ڈیلیوری دیتے ہیں جب انہوں نے مانگی تو انہوں نے ان کو موٹر سیکل دے دی جیسے کہ ڈاکٹر زیشان صاحب نے اس کی خصوصیت بتائی کہ اس کی خصوصیت یہ ہوتی اس سکیم کی کہ لوگوں کا انہوں نے اعتماد بحال کرنا ہوتا ہے کہ اگر انویسمنٹ میں پیسے دیئے ہیں تو جب چاہو تم لے لو اور اگر موٹر سیکل یا کسی کاروبار میں انویسمنٹ کیے تو جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے تو یہ آپشن دیتے ہیں دو آپشن دیتے ہیں آگے میں اس کا ذکر کروں گا آپ کو موٹر سیکلیں آپ نے دس بک کرائی تھی پندرہ بک کرائی تھی دس کی دس چاہیئے لے لیں دوسری صورت یہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ہیں تو ہم آگے اس کو بکوا دیتے ہیں اور جب یہ بک جائے گی تو آپ کا پیسہ دوبارہ انویسٹ ہو جائے گا تو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ اب کون دس موٹر سیکلیں لے اور اس کو جا کے بیچنے کی کوشش کریں یہی اچھا ہے لیکن اگر کوئی اس میں سے لینے آ بھی جائے تو ان کے پاس ایک چیز کہلاتی ہے جس کو ہم تھوڑا سا بینکنگ سیکٹر کے اندر پڑی جاتی ہے جسے لیکوڈیٹی کوریج ریشو کہتے ہیں جس میں ایک بینک والے سٹیٹسٹیکل موڈل کے ذریعے اندازہ لگاتے ہیں کہ پیسہ دینے والا اور لینے والے ان کا تناسب کتنا ہے یعنی لینے آنے والے کتنے ہیں اتنا وہ اپنے پاس کیش رکھتے ہیں اسی طرح ان لوگوں نے ایک اپنا موڈل بنایا ہوتا ہے کہ ہماری موٹر سیکلیں لینے زیادہ سے زیادہ اگر دو سو لوگ خرید میں آئیں تو ان میں سے حقیقت میں ڈیلیوری لینے کتنے لوگ آئیں گے تو ان کو ایک اندازہ ہے کہ مثال کے طور پر اس میں سے سو میں سے پانچ لوگ آئیں گے تو اس کے برابر یہ موٹر سیکلیں اپنے پاس رکھتے ہیں اور جب وہ پانچ آدمی آتے ہیں ایک دو دفعہ لے کر گئے تو ان کا جذبہ تھنڈا ہو جاتا ہے کہ بھئی جب دیکھو اس کے پاس موٹر سیکل ایویلیبل ہے تو بد اعتمادی کی ضرورت نہیں ہے ایک کام یہ لوگ یہ کرتے ہیں بعض پلوٹوں کی اسکیم اس کی مثال ہے کسی سپیسیفک اس کی مثال نہیں دیرہا میں لیکن آپ نے سنا ہوا کہا کہ پلوٹ کے اندر لوگوں نے خریداری کی بساوقات یہ کرتے ہیں کہ ایک ہزار پلوٹ ایویلیبل ہے بیج دیتے ہیں وہ پندرہ سو ان کو امید ہوتی ہے کہ پندرہ سو لوگوں کو جو ہم نے بیچا ہے اس میں سے پانچ چھ سو لوگ یقیناً ایسے ہوں گے جو کینسلیشن میں آئیں گے لیکن وہ بیچتے کتنی چیزیں ہیں ہوتی ہزار ہیں بیچتے پندرہ سو ہیں ہوتی ہزار ہے بیچتے ہیں دو ہزار اور اس امید پر بیچتے ہیں کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے اس لیے کہ جب لوگ کینسل کرانے آئیں گے تو ہم لوگوں سے کہہ دیں گے یہ آپ نے دو سال پہلے بک کر آیا تھا اس میں کٹ ہوتی ہو کر یہ پیسے ہاتھ میں پکڑیں تو ایک یہ صورت ہوتی ہے اور ایک طریقہ اور کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی آپ ہم سے چیزیں خریدیں اور پراندازی ہوگی پراندازی ہوگی اگر آپ کا نام آگیا تو آپ کو مل جائے گی اور اگر نہیں آیا تو آپ کے پیسے گئے تو کسی کو کچھ دے دینا اور کسی کو محروم کر دینا یہ ایک گیمبلنگ کی بھی ایک شکل ہے جو کہ بعض اس کی امومے کی جاتی ہے ہمارے پاس اس کی اس کی لوٹری کے نام پر لوٹری کی خریدہ فروض اس کے اندر سب سے بھاری چیز جو دکھائی جاتی ہے وہ ٹیوٹا گاڑی ہوتی ہے یا مثال کے طور پر موٹر سائکل ہوتی ہے اور سب سے چھوٹی چیز جو دکھائی جاتی ہے وہ ایسی دکھائی جاتا ہے نوکیا تین تیس دس دے دیں گے آپ کو تو لوگ اس کے اندر پیسے لگاتے ہیں اس امید پر اور ممبر کتنے ہوتے ہیں اس کے تین ہزار ممبر چار ہزار ممبر اور مہینے میں کتنے پیسے لے رہے ہیں ہزار دو ہزار اس طرح کر کے یہ موڈل کام کرتا ہے نمبر تین وہ اسکیمیں ہیں یہ آپ طور پر اس کی اسکیمیں ختم ہو گئی ہیں لیکن یہ اسکیمیں وہ ہوتی ہیں جو کہ ممبرشپ یا ریفرل کی بنیاد پر بنتی ہیں کہ آپ ہمارے ممبر بنیں اور جتنے ممبر آپ لے کر آئیں گے یہ جو ہمارے پاس پیرامیڈ اسکیمیں کہلاتی ہیں احرامی شکل کی جو ہوتی ہیں جن کو ہم ملٹی لیبل مارکٹنگ کہتے ہیں ان کا اصول ہی ہوتا ہے کہ آپ جتنے لوگوں کو لائیں گے پھر اس کے اندر مختلف شکلیں ہیں بائنری مارکٹنگ بھی ہوتی ہے کہ دو دو لوگوں کو لانے کی اجازت ہوتی ہے کچھ میں دو سے لانا تو ہوتا یہ کہ سب سے اوپر والا جیسے ڈاکٹر دینشان صاحب نے ان نقشہ دکھایا تھا سب سے اوپر والا نیچے والوں کو گھیرنے کی ترقیب دیتا ہے اور وہ نیچے والوں کو تو وہ کھینچ کھینچ کے لاتے ہیں یہ ممبرشپ اور بساوقات اس کو ریفرل سسٹم کہتے ہیں کہ جی ہم تو آپ کو کمیشن دے رہے ہیں آپ کسی کو ریفر کریں تو آپ کو مل جائے گا لوگ آئے تھے ممبرشپ فارم بیچتے تھے تو یہ فوراں نظر میں آگیا کہ ممبرشپ فارم سے کیا چیز ہوتی ہے اب یہ کرتے ہیں کہ کوئی سامان فروخت کرتے ہیں یا سرویس کرتے ہیں اور اس کی میں آگے چیز بتاؤں گا کہ یہ کام یہ کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ایک چیز بیچ نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے کمیشن دینے کیلئے اور اس کے اندر زیادہ پیسے بٹورنے کے لیے چیز کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے غیر معاملی زیادہ ہوتی ہے ایک زمانے میں میں ان کی ایک پریزنٹیشن میں شریک بھی ہوا جا کر تاکہ سمجھ میں تو آئے کیا کرتے ہیں تو یہ زمانے میں بیچتے تھے سونے کا قلم گولڈ مائن انٹرنیشنل والے آئے تھے تو سونے کا قلم بیچتے تھے اور وہ قلم ہوتا تھا چھ سات ہزار روپے کا قلم اور اس کو خریدنے کے لیے جو لوگ جاتے تھے بیشارے وہ ایسے تھے چوکیدار وغیرہ تو اکثر ایسے لوگ ہوتے تھے کہ وہ چھ سات ہزار روپے کا اگر بالپین خریدیں تو ان کی شاید ایک نسل کے لیے کافی ہو مگر وہ خریدنے پہنچ جاتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ چھ سات ہزار کا قلم ان کو بیچا اور ان سے کہا تم کسی اور کو بیچو تو یہ موڈل یہ لوگ استعمال کرتے ہیں آگے اور چوتھے نمبر پہ وہ سکیمیں ہیں جو دونوں تینوں چیزوں کو استعمال کرتی ہیں مثال کے طور پہ ایک انویسمنٹ سکیم بنی جس نے لوگوں سے کہا آپ ہمیں پیسے دیں اور ہر ممبر سے کہا کہ تم جتنے انویسٹر کو لے کر آو گا تمہیں کمیشن بھی ملے گا تو وہ بساوقات یہ کرتی ہیں کہ وہ انویسمنٹ بھی لیتی ہیں اور اسی طریقے سے سیل پرچیز بھی کرتی ہیں اور اس کے اندر پیرامیٹ کو مرچ کر دیتے ہیں وہی بات جو دکٹر زیشان صاحب نے کہی کہ اتنا گنجلک اسٹرکچر بناتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ والے اور سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ خدا جانے کرنا کیا چاہتے ہیں تو یہ کمپلیکس اسٹرکچر بناتے ہیں اور بعض ریفرنل پرکرام کی صورتیں اسی میں داخل ہیں